اسٹریلیا میں ایک پانچ سالہ بچے کو اس کے جسامت سے تین گناہ بڑا اسدہ گسیٹ کر سویمنگ پول میں لے گیا لیکن موجزانہ طور پر بچے کی جان بچ گئی ریپورٹ کے مطابق پانچ سالہ بیو بلیک نیو ساؤتھ ویلیس کے بائرن بیو میں اپنے والد اور دادا کے ساتھ تراکی کے لیے گھر پر تھا اسی دوران دس فٹ لمبہ اسدہ آ گیا اسدہ نے اپنے آپ کو لڑکے کے گیٹ لپیٹ لیا اور اسے طالب کے اندر گسیٹ لیا بیو کے چھہتر سالہ دادا نے طالب میں گوتا لگا کر لڑکی کو بچایا بچے کے والد نے اسدہ سے لڑکے کی ٹانگ کو آزاد کرایا واقعے میں بچے کو معمولی زخم آئے ہیں اور اس کی حالت مستحقیم ہے لڑکے کے والد بیو نے بتایا کہ بیو طالب کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا اس دوران اسدہ وہاں بیٹھا کسی شکار کے آنے کا انتظار کر رہا تھا میں نے جھاڑی سے ایک بڑا سیاہ سایا دیکھا جس نے پوری طرح بیو کو لپیٹ میں لے لیا لڑکے کے دادا کی طرف سے دکھائی گئی بہادری کو یاد کرتے ہوئے بین نے کہا کہ اس نے اسے میرے پاس پہنچایا اور پھر مجھے دونوں کو الگ کرنا پڑا میں نے اسے اس کے ٹانگ سے آزاد کر دیا یہ بہت بڑی آسمائش تھی